23 دن سے جنتر منتر پر چل رہی پروٹسٹ نے واقعی میں سبی کو پوری طرح سے حیران کر دیا ہے پہلوانوں کے اوپر کافی زیادہ گمبیر استطیق بنی ہوئی ہے کیونکہ بریج بھوشن سنگھ کو لے کر آروپ لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے مہلاؤں کے ساتھ سیکسول ہرائسمنٹ کی ہے جس کے بعد ان کے اوپر پہلے تو کوئی بھی ایکشن لینے کو تیار نہیں تھا لیکن جب پہلوانوں نے زیادہ سکتی دکھائی تو ان کی جیت کی شروعہ تب دیکھنے لگی ہے جی ہاں یہ بات پوری طرح سے سچ ہے کہ بریج بھوشن سنگھ کا کاررکال ختم ہو چکا ہے خوشتی فیڈریشن کے چیف کی اوپادی سے انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور منیجمنٹ نے ان سے استیفہ لیا ہے کہیں نہ کہیں پہلوانوں کو یہ بڑی خوشکبری مل چکی ہے ان کی محنت اب رنگ لا رہی ہے لیکن صرف اتنے سے ہی وہ سنتوش نہیں ہونے والے ان کا کہنا ہے کہ اسے سزا بھی ملنی چاہیے کیونکہ اس نے کئی محلہ ریسلرز کے ساتھ جو نیچ حرکتیں کی ہیں وہ بلکل بھی معافی کے لائق نہیں ہیں ویسے جس طرح سے یہ شروعات ہوئی ہے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بریج بھوشن سنگھ کو کیا سزا ملنی چاہیے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد